اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ کو بہت ہی پرسکون خوشیاں اور کامیابیات آتا کریں آج کی ویڈیو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی اس کا ایک ایک جو منٹ ہے وہ آپ کی کچن لائف کیلئے بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگ یقین کریں آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ٹپ شیئر کرنے والی ہوں آپ کی کچن کیلئے آپ کی گھر کیلئے جادو کی طرح کام کرے گی کچن کی کیبنٹس جیسی بھی ہوں گی چکنائی سے چکنہ شور ہوں گی سالن سے گری سے جس سے بھی وہ ایک منٹ میں اور بالکل محنت کیے بغیر سمجھنے کے ہاتھ لگائے بغیر آپ کی جو ہیں وہ کچن کی کیبنٹس جو ہیں وہ نیٹ ہو جائیں گی مطلب آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو سے چار منٹ میں ہی سب نیٹ ہو جائے گا مجھے کچن کو ساف کرنے میں میکسیمم دس منٹ لگے ہوں گے ساری کیبنٹس کو اور ساری شیلف کو اس قدر مطلب ایفیکٹیو ٹپس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہاں میری کچن کی حالت اس قدر خراب ہو رہی تھی کہ بالکل بھی اتنی تھنڈ میں دل نہیں تھا کہ اس کی یہ ساری گریس مٹی اس کی ہود کی ساف کی جائے اس کے علاوہ کچن میں باقی جگہ جو اتنی بری نہیں ہوتی جتنی کیبنٹ جس جگہ پہ چولے میں ہم کھانا بغیرہ بناتے ہیں اس کی گریس یا ہوا جو پریشر جاتا ہے ہوا کا وہ جگہ خراب ہوتی اور جتنا ہود کے اوپر والا پورشن خراب ہوتا ہے اور میں آج اس کو ساف کرنے کا ڈھان لیا تھا اور بہت بری حالت تھی تو اس لئے میں سوچا میں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں اس کو کیسے ساف کر رہی ہوں یہاں پہ جو اس کا سب سے امپورٹنٹ اور مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا اس کی آپ نے ماؤنٹ اتنی ہی لینی ہے جتنی آپ کی سپیس ہے مطلب آپ کی کیبنٹس ہیں یا آپ نے جتنی جگہ کو ساف کرنا ہے اس لحاظ سے آپ نے بیکنگ سوڈا لے لینا ہے اور اس کے بعد دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ میں اس میں ڈالنے والی ہوں وہ مطلب میریکل کی طرح جادو کی طرح کام کرے گی وہ ہے سرکہ جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں سرکہ جو ہے وہ ملک چیل کو بلکلی مطلب وہ کھیڑ دیتا ہے اپنی جگہ سے اور اس کو خراب بھی نہیں کرتا اس جگہوں کو شیلفز کو خراب بھی نہیں کرتا ان کی شائنز کو بھی خراب نہیں کرتا تو بھجی اس میں میں نے ون ٹی سپون سمجھنے بھر کے ون ٹی بل سپون بھر کے اس میں وہ ڈالیا اس کے بعد ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ آپ دو چیزیں ڈال سکتے ہیں یا تو آپ اس میں سرف ڈال سکتے ہیں جو ہم کپڑے وگرہ دونے کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر وہ نہیں ڈالا چاہتے ہیں تو آپ برطن دونے والا جو لیکورڈ ہوتا ہے سابون ہوتا ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے جس اس میں پہلے سرف ڈال دی ہے تھوڑا سا کلر بھی آ جائے گا اس کے بعد میں نے ایک دو ڈروفز یہ بھی ڈال دی ہے دونوں چیزیں ڈالنے کا مقصر یہ ہے کہ آپ اس میں سے کوئی ایک بھی یوز کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہے دونوں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے ہمیں جس اس میں جھاگ چاہیے اور تھوڑا سا سابون والی چیز چاہیے کہ وہ گریش جو ہے وہ ساتھ ساتھ مطلب پی گلنا بھی شروع ہو جائے تو یہاں پہ جب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ان کو ہم نے اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کہ جو بیکنگ سوڈا ہے وہ سابونیاں سرف وغیرہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور سرکہ میں اس میں ون ٹیبس پون بھر کے اور ڈالوں گی کیونکہ مجھے یہاں پہ لگ رہا تھا اس کی امانٹ تھوڑا سی کم ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا پتلے میں چاہیے زیادہ گاڑا ہو جائے گا تو ہم نے اس کو سپیس کو کور نہیں کر پائے کیونکہ ہم نے جتنی جگہ پر گند ہوگا اس کو اوپر لگا دینا ہے لگا کے چھوڑنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے میں نے بس لگانا ہے اور سا ساتھ میں نے ساف کر دینا ہے اتنی جلدی کہ اس کو ساف ستھا کرے گا تو اس لئے میں نے اس میں ون ٹیبس پون بھر کے اور سرکے کا ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں پر گلوز چڑھا لیا ہے کیونکہ جو سرکہ ہوتا ہے اور بیکنگ سوڈا جب ان کا کمبینیشن ہوتا ہے تو بہت زیادہ مطلب آپ کے ہاتھوں کو خراب کرے گا ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ جلد کو کھیڑے گا ایسا نہیں کرتا لیکن تھوڑی سچوبن رہ جاتی ہے تو اگر آپ کی سکن بہت سینسٹیو ہے تو ہاتھ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور یہاں پہ اپنے لوہے کا کچھا جو ہوتا ہے وہ بلکل استعمال نہیں کرنا وہ آپ کی شیلپس کو کیچن کی کیبنٹس کو اوپر نشان ڈال دے گا خراب کر دے گا تو آپ نے ایسا سوفٹ والا لینا ہے جس پہ سوفٹ سے کہیں کہیں کوئی نہ کوئی تار آ رہی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ نے اس سے زیادہ ہارڈ چیز کو نہیں لینا آپ نے نارمل اپنے کچھنے کا کوئی بھی کچھا وغیرہ یہاں کپڑا لے لینا ہے جو تھوڑا ہارڈ ہو لیکن کچھا لوہے والا نہیں لینا آپ نے تو یہاں پہ جی میں نے سارے کا سارا جو بھی مٹیریل تھا وہ اس ہوت پہ ڈال دینا ہے میں سب سے پہلے ہوت کو ساف کر رہی تھی کہ آپ کو یہ دکھاتی ہوں کیونکہ یہ وہاں زیادہ گندہ تھا اور یہ دیکھیں میں اس پہ ہلک ہلکا نارمل ہاتھوں سے اس کے اوپر سارے کا سارا مٹیریل بخیر کے اس کے اوپر سرفس کو کور کر رہی تھی کہ اس کے بعد میں اس کو فوراں سے نیٹ کرنا سٹارٹ کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بس میں نے سارے کا سارا مٹیریل اس پہ ڈال دیا اور پہلے میں اس کو اسی سے ہی رگڑوں گی کیونکہ میرے کچھن کی یہاں اوپر سے ہوت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ کپڑا جو تھا وہ کام میں نہیں آنا تھا تو میں نے اس کو دریکٹ اس کوچے سے اس کو ساف کرنا سٹارٹ کر دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے اکھڑ سکے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گریس کتنی مطلب کے چپ چپاہٹ والی ہے کہ میں اس کوچے سے اس کو لگا رہی ہوں اور وہ پورا کالا ہوا پڑا ہے اور ون ٹائم مٹیریل لگانے سے ہی وہ بالکل نیٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ نے کچھن کا کوئی کورنر نہیں چھونا جہاں پہ مٹی بغیرہ گریس بغیرہ ہو کوشش کرنی ہے اگر آپ کا زیادہ ایریہ ہے کچھن کا تو آپ نے اکٹھے سارے کچھن پر لگا دینا اور اس کے بعد ایک سائٹ سے اس کو نیٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے بھا جی اس سے ساف کرنے کے بعد میں انڈریکٹ ساف کپڑا پانی سے دھویا اچھے سے اور اس کو میں نے اس کے اوپر لگا کے اس کو نیٹ کر لیا ہے مٹی تار لیا اور اس کے علاوہ میں نے اس پہ کچھ پی نہیں لگایا جسٹ پانی والا کپڑا جو لگا ہے جسٹ ہے کہ یہ برش یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بیچ میں بیر بریک بریک سلائیڈز ہوتی ہیں جس اس برش کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ایسے چھوٹے برش رکھا کریں کئی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کپڑا وغیرہ نہیں لگتا جیسے یہ جگہ ہے تو بریک سی ہے تو اس کو میں برش سے نیٹ کر رہی ہوں آپ اس کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں لگا کر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آرام سے اس کو لگا کے دو سے تین منٹ کے لئے چھوڑ سکتے ہیں اس سے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا اور صاف سترہ ہو جائے گا تو بھجی یہاں پہ میرا ہوت اور کیبرنٹ بافی اچھے سے نیٹ ہو چکا تھا اور میں اب آپ کو اس کو بلکل قریب کر کے کلیر کر کے دکھا رہی تھی کہ ہوت کتنا اچھا سے صاف ہو گیا ہے اور محنت بھی نہیں اور میکسیم مجھے ہوت کو صاف کرنے میں دو سے تین منٹ لگے تھے کیونکہ میں نے اس کو لگا کے چھوڑا بھی نہیں تھا فوراں سے نیٹ کر لیا تھا ہاتھ کو زور سے دبایا اور نیٹ کر لیا تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو اچھے سے کر سکتے ہیں آپ کچن کے اوپر نیچے سائٹس کی جون جون سے بھی جگہ ہیں آپ ان کو جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے آپ ساری جگہ سے نیٹ کر جیسے یہ جگہ ہوتی ہے چولے کے اوپر بلکل ہڈ کے نیچے والا سپیس اور یہ بلکل آئلی اور گریسی ہو چکی تھی اور اس پہ بھی میں نے فوراں سے لگایا اور فوراں سے نیٹ کر لیا اور یہاں پہ میرے پاس زیادہ نہیں تھا یہ مٹیریل تو میں نے جو میرے پاس کپڑا پڑا تھا جس سے میں نے اینڈ پہ اس کو صاف کیا تو اس پہ تھوڑی سی جھاگ اور تھوڑا سا مٹیریل کا جیسے کہ لگا ہوا تھا ذریع وغیرہ تو میں نے اسی کو اس پہ رگڑا لیکن زیادہ اچھے سے نیٹ نہیں ہو رہا تھا تو میرے پاس پیالی میں تھوڑا سا بچ گیا تھا میں نے وہ اسی کپڑے پہ ایڈ کیا ہے تو آپ نے اس ٹپ کو بہت ضرور ضرور اپنے کچن میں اپلائی کرنا ہے آپ کا کچن اتنا چمک دار رہے گا آپ مہینے میں بھی ایک بار کر لیں گی یا دو ہفتے میں تو کر لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے چھوٹے چھوٹے سے نشان یہ کپڑے سے نہیں گئے تھے اس لئے میں تھوڑا سا گرین موپ یہاں پہ بھی یوز کر لیا اس سے تو یہ بلکل بھی ایک منٹ میں نیٹ ہو گئے تھے کیونکہ وہ ہارش نہیں تھا ہلکا سا سوفٹ ہے لیکن کہیں کہیں وائر آ رہی تھی پتلی سی سٹیل والی تو اس سے بہت اچھا نیٹ ہو گیا تو اس سے نشان بھی نہیں پڑے تھے اس پہ اور اس کے بعد میں اس کو کپڑے سے اچھے سے نیٹ کر لیا تو اس طرح سے آپ اپنی کچن کی جونسی بھی جگہیں چاہیں اس سے نیٹ کر سکتے ہیں اور میں آج کچن کی دیپ کلیننگ کرنا کا سوچ رہی تھی لیکن میں نے یہ چھوٹا سے کلیپ بنایا کہ میں جس شیئر کر دوں کہ میں کیسے نیٹ کر رہی ہیں کچن کو اس کے بعد میں اس کے بعد سارا کچن ساری جگہیں اسی سے ہی نیٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ کچن جو ہے وہ چمکدار ہو جائے گا تو چلیں جی بس یہاں پہ میں ویڈیو کو انڈ کروں گی اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی میرے نیو سبسکرائبرز ہیں ان کو موسٹ ویلکم جو اولڈ ہیں ان کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز کو لائک کرنے کا اور دیکھنے کا تو آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی نیو ہیں وہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں آپ سب کی سپورٹ میں لئے بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا جتنا شکریہ اتنا ہی بہت کم ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور مجھے صرف دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ